دوستو آج کس وڈیو میں ہم آپ کو اردن کے شہر پیٹرا کے بارے میں بتائیں گے سرک چٹانوں اور بلندو بالا کوہ ساروں کو انتہائی مشاقی سے تراش کر بنایا گیا پیٹرا شہر بلا شبہ قدیم دنیا کا ناجاب خزانہ ہے اس شہر کے مکین خود تو وقت کے بگولوں کی لپیٹ میں آ کر نشتوں نابود ہو گئے مگر ان کی ہاتھوں سے تراشے گئے شاہکار رہتی دنیا کے لیے حیرت و تجسس کا منبع بن کر رہ گئے ہیں اردن کا یہ ایک قدیم ثقافتی شہر جسے پتھروں سے تراشے گئے ہیرے کا نام بھی دیا جاتا ہے ابھی تک نہایت پور اسرار کشش کا حامل ہے بلند ستونہ میں گری امارتوں اور چٹانیں تراش کر بنائے گے مرمری مجسموں سے مزین اس شہر میں سال کا کوئی بھی موسم ہو سیاہوں کا جمع غفیر کم نہیں ہوتا دنیا کے ساتھ اجوبہ میں شامل یہ شہر خوبصورت اجوبہ ہے جو چٹانوں پر مشتمل ہے پیٹرا کا مطلب چٹان ہے یہاں قدرتی اور جنگلی انداز میں کئی چٹانیں اور کھائیاں انسانی اکل کو دنگ کرتی ہیں کہ اگر یہاں کے غاروں اور چٹانوں کو قدیم فنکاروں اور معماروں نے کندہ کاری سے سجایا ہے تو دوسری جانب خوبصورت انداز میں ترشی چٹانوں پر قدرت نے بھی خوب فیاضی دکھائی ہے اردن کی بہچان اس شہر کو دنیا بر کے قدیم سیاہ کی مقامات میں سر فہرست قرار دیا جاتا ہے اس لئے اس کا نام یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل کیا گیا پیٹرا دراصل نبتی قوم کا دارالحکومت تھا قوم شمود سے شروع ہونے والا چٹانوں کو تراشنے کا آرٹ نبتیوں کے دور میں کافی ترقی کر گیا مدائن سالے اور پیٹرا کی تراشی ہوئی چٹانوں میں واضح فرق نظر آتا ہے جو کسی بھی فن کی ابتدائی اور ترقی یافتہ شکلوں کو ظاہر کرتا ہے شہر کے داخلی دروازے میں جانے کے لیے انٹرنس کو سیک کہا جاتا ہے جو تنگ گاٹی کی صورت میں ہے وہ یہی سے اس شہر میں داخل ہوا جاتا ہے جہاں راستے کے دونوں جانب پہاڑیوں کو کھوڑ کر غارے بنائی گئی تھی یہی وہ جگہ ہے جہاں اٹھارہ سو بارہ میں اس شہر کو دریافت کیا گیا اس شہر کی دریافت کا واقعہ بھی نہایت عجیب ہے کیونکہ اسے دریافت کرنے میں کھدائی جہاں پھر ماہرین اثاریات نے دن رات ایک نہیں کیے بلکہ ایک چھوکیہ سیاہ نے اس کی نشاندہ ہی کی اس دور کے ایک سویس سیاہ جوہان برکارٹ یہاں سے گزرا وہ وادی موسیٰ کی سیر کرتے کرتے یکدم ایک دو چٹانوں کے درمیان واقعے ایک مختصر سے راستے میں انکھڑا ہوا گرمی سے ستائے ہوئے اس سیاہ نے سورج سے بچنے کے لیے کچھ تیر یہاں رکنے کا فیصلہ کیا جب وہ اندر داخل ہوا تو یہ راستہ آگے جاتے ہوئے چوڑا ہونے لگا اور جب دم اس کی نظر گلابی رنگ کی ایک امارت سے ٹکرائی جو بڑی شان سے بلند پتھریلی چٹانوں کے ترمیان موجود تھی وہ حیرت سے تکتہ اس کے اندر داخل ہوا جب دم اسے احساس ہوا کہ وہ ایک قدیم شہر تریافت کرنے میں کام جاب رہا ہے جس کا دنیا کے نقشوں پر کوئی وجود نہیں جس کے بعد یہ شہر ہزارہ برس کے بعد ایک دفعہ پھر دنیا کی نظروں میں آن موجود ہوا یہ راستہ آج بھی اثار قدیمہ کے لیے ایک نئے افق کی حیثیت رکھتا ہے اسی راستے پر چلتے جائیں تو یہاں مدافنل ابراج بھی آتے ہیں جو نبتیوں کے مقبرے تھے جن کے اوپر چٹانوں کے تراش کر ستون بنائے گئے تھے کچھ دور آگے چل کر یہاں پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے جہاں پر کبھی ایک ڈیم بنایا گیا تھا جس کے آثار اب ختم ہو چکے ہیں یہ راستہ دونوں جانے پتریلے پہاڑوں کے انچے انچے سلسلوں میں گرا ہوا ہے اور محض آٹھ دس فٹ چوڑا ہے بارہ سو میٹر لمبے اس راستے کے گرد پہاڑی چٹانیں سو میٹر تک بلند ہیں جن پر ترہا ترہا کے نبتی آٹھ کے نمونے موجود تھے یہ سب چٹانوں پر تراشے گئے تھے شاید نبتیوں نے کچھ ایسے آلات اجاد کر لیے تھے جن کے مدد سے وہ چٹانوں کو آسانی سے کھوز ڈالتے تھے بعض مقامات پر چٹانوں کی بلندی پر نبتیوں کی کھوڑی ہوئی غارے بھی موجود ہیں یہاں سے دو سو میٹر کے فاصلے پر نبتیوں کا خزانہ نامی ایک مقام ہے جو نبتی آٹھ کی شہکار امارت ہے یہ امارت پہاڑ کو ڈیٹھ سو فٹ کی بلندی تک خوبصورتی سے تراش کر بنائی گئی ہے جس سے ستونوں پر مشتمل ایک نہائی تھی آلی شان گیٹ مارز وجود میں آیا دو حصوں والے گیٹ کی پہلی منزل تک یہ چھ ستونوں پر مشتمل ہے دوسری منزل پر پھر چھ ستون ہیں جن کے درمیان ترہا ترہا کے مجسمیں تراشے گئے ہیں کنارے والے ستونوں کے اوپر دو مسلسے بنائی گئی ہیں اور درمیان والے دو ستونوں کے اوپر ایک بہت بڑے شاہی تاج کا مارڈل بنایا گیا ہے دلچسپ امر یہ ہے کہ یہ تمام ستون اور آرٹ کے نمونے بنائے نہیں بلکہ تراشے گئے تھے پہاڑی چھٹانوں کو اس خوبصورتی سے تراشا گیا تھا کہ یہ شاہکار امارتوں میں ڈل گئیں جہاں کے اہم مقامات ممرل واجہات کے قریب ہی پیٹرا کا سٹیڈیم بھی ہے یہ رومی طرز کا نصف تائرے کی شکل کا سٹیڈیم ہے جو رومن تیٹر کہہ راتا ہے یہاں ان کے کھیل کود اور تفریح کے دیگر پروگرام ہوتے ہوں گے سٹیڈیم کی سیڈیاں بھی چھٹانوں کو تراش کر بنائی گئی ہیں جن کے بعد شاہی محل ہے جس کے وسیع دروازے پر ستون بنائے گئے ہیں اور مختلف دیوی دیوتاوں کے بود تراشے گئے ہیں نبتی ایک تعلیم جافتہ کون تھی لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کا اپنا لکھا ہوا کوئی تحریری ریکارڈ اصلی تحقیقات کے انتیجے میں سامنے نہیں آیا قدیم یہودی مورق جو سیفس کے مطابق نبتی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ لوگ شمالی عرب میں آباد ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں کے زیر اثر ان بھی شرک کا غلبہ پڑا انٹرا سے ملنے والے مجسموں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی بد پرستی میں مبتلا ہو گئے اس قدیم شہر کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کے قدیمی باسی اپنی سہولت کے لیے ایسے طریقے اور لاحیہ عمل اپناتے تھے جو موٹر اندور کے لوگوں کا خاصہ ہے یہاں پہاڑی چٹانوں کی جڑ میں چٹانوں کو تراش کر پانی کی نالی اس طور پر منائی گئی ہے کہ اس سے اس قدیم قوم کی ذہانت اور انجنینک پر انہیں داد دینے کو جی چاہتا ہے اوپر موجود دیم میں وارش کا پانی اکٹھا کیا جاتا اور ان نالیوں کے ذریعے نیچے پیٹرا شہر تک پہنچایا جاتا تھا جن میں سے کئی تو سادہ نالیاں تھی اور کچھ میں پائپ ڈالے گئے تھے یہاں بعض مقامات پر تو چٹانیں ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہیں بعض جگہ جہاں راستہ کچھ کھلا ہے وہاں دوب چٹانوں کی اوپر والے حصے پر پڑھ کر نہائی تھی دلکش منظر پیش کر رہی ہے پیٹرا میں کمو بیش ایک ہزار کے قریب انظارات کی تعمیر بھی کی گئی ہے اور یہاں سے سراغ ملتا ہے کہ یہ شہر مذہبی مقام کی حیثیت سے بھی مشہور تھا جہاں مذہبی اجتماع بھی ہوتے تھے یہاں کئی دلکش اور دیرہ زیب مندر بھی موجود ہیں علاوہ عظیم، وسیح ہمام، قربانگاہ، پسل کے لیے خوبصورت طالعب اور باغ بھی موجود ہیں اس شہر کو بنانے اور تراش خلاش سے لگتا ہے کہ یہاں عام راج مزدوروں سے کام نہیں لیا گیا بلکہ ماہرین نے تعمیر نہایت ارکریزی سے اسے تیار کیا اور اس کو جدید سہولیات سے مزجن کیا اس شہر کو مکمل طور پر جاننے اور ہر جگہ کا نظارہ کرنے کے لیے چار سے پانچ دن ضروری ہوتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفرمیٹی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کومنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ